یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیٹیم ہے مگر کمیشنر سرگودہ کا گھر اس سے بھی بڑا ہے لیکن ذرا ٹھہریں ان کے علاوہ بھی بہت سے 22 گریڈ کے افسر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم دیوالیا ہونے کے قریب تھے اور آئی ایم ایف نے تین ارب ڈالر کا کرزہ دے کر ہمیں بچا لیا تھا اس کرزے کو ڈبل کر دیں تو اتنی ہی مالیت کے گھر صرف اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کو ملے ہوئے ہیں وہ بھی بلکل مفت اگر حکومت کچھ نہ کرے صرف ان گھروں کو بیچ کر ان کا پیسہ بینک میں رکھ دے اور وہاں سے مہانہ ایک پرسنٹ منافع بھی آئے تو کراچی جنہ اسپتال جیسے دو اسپتال چل سکتے ہیں عام گھروں کے سرونٹ کوارٹرز تو آپ نے دیکھ رکھے ہیں پھر یہ عوامی سرونٹس کو آلی شان محل کیوں دیے جاتے ہیں اور وہ بھی مفت اور وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ کہانی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اصل میں یہ ہیں برطانوی راج کے وارس براؤن انگریس برطانوی راج میں افسر برطانیہ سے انڈیا بھیجے جاتے تھے لیکن اسامیہ زیادہ تھی اور لوگ کم پھر برطانیہ کی کالٹی لائف چھوڑ کر کون ہندوستان یا افریقہ آتا یہاں برطانیہ نے دو کام کیے ایک تو میرٹ کی شرط نرم کر دی دوسرا زبردست کمپنسیشن پیکیجز آفر کیے کمیشنر سرگودہ صاحب کی یہ رہائش کا اسی کمپنسیشن پیکیجز کی باقیات ہیں اسی نظام کا تسلسل ہے کہ آج وفاقی حکومت کے ساڑھے پانچ لاکھ ملازمین کو تنخواہوں اور الاؤنسز میں ہر سال تقریباً ایک ہزار ارب روپے ملتے ہیں بلکہ ملتے کیا ہیں بس چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال کر ان کی جیبوں میں ڈال دیے جاتے ہیں بارہ کروڑ روپے پر آور کی سپیٹ سے آخر سرکاری نوکری میں ایسا کیا جادو ہے رفتار کو ایک ایسا شخص بھی ملا جو گورنمنٹ جاب کے لیے چھاسٹھ بار جی ہاں چھاسٹھ بار اپلائے کر چکا ہے ایک دفعہ میں نے انٹریو دیا تو دس لاکھ روپے مانگ رہے تھے میری ایل ڈی سی کے لیے میں نے مختلف جنو پوسٹوں پر میں اپلائے کرتا رہا ہوں افسر شاہی کی نوکری میں ایسا کیا ہے کہ چھوڑنا تو دور کوئی ٹرانسفر بھی برداشت نہیں کرتا مجھے باجبہ صاحب نے ایک دن ایسی بیٹنگ میں بڑی انٹریسٹنگ بات کی اور مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی انہوں نے مجھے کہا دیکھو شبر ہماری آرمی میں ایک ترقیب ہے کوئی بھی کسی پوسٹ پر ہو جیچے سے لے کر اوپر تک ہم تین سال بعد اس کی جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ تین سال کے بعد وہ اس کی دیگرٹیو ایسپیک شروع ہو جاتے ہیں تو تمہیں کام کرو کہ جتے بھی اے بی آر میں لوگ ہیں ان میں سے یہ لاؤ بنا دو کہ تین سال سے زیادہ وہ بندہ ایک پوسٹر کبھی نہیں رہے گا میں نے کہا یار اس کو اوپر سے شروع نہیں کرتے لیچے شروع کرتے ہیں میں نے کہا یار یہ چپراسی پی این بری پیسٹ چھائے برانے والا خاصید یہ وہ میں نے کہا یار اس کا لاؤ بنا دو کہ جو تین سال سے اوپر کا ہے پشلی سال بیٹھا ہوا ہے جو تین سال سے بیٹھا ہوا ہے اس کو کم از کم اتنا تو کر دو کہ اس کبری سے براہ والے کبریمنٹ یہ میں نے کر دیا مہینے کے بعد درخواست آ جاتی سر کہ اس کو واپس کر دیں یہ مسئلہ ہے پھر ایک اور آجی درخواست سر یہ نہیں ہو سکتا اس کو کر دیں تو تقریباً کوئی تین مہینے بعد مجھے پتا لگا کہ پاکستان میں جتنے بھی ایک سے لیکن سترہ تک گریٹ کے بلازے بے ہیں ان میں سب کی والدہ کینسر کی وریز ہیں اور وہ سب اپنے گاؤں سے نہیں نکل سکتے گھر سے نہیں نکل سکتے ان کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتے پھر وہ والدہ کا خیال کرتے ہیں اور والدہ کی کینسر وریز ہیں اس کی ریپورٹیں بھی ساتھ ملے گئے پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ سرکاری ملازم کو پرائیوٹ ملازم سے کم تنخواہ دی جاتی ہے اس کے باوجود وہ ملک اور قوم کی خدمت میں لگے رہتے ہیں حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ورلڈ بینک کے بیروکریسی انڈیکیٹر کے مطابق پاکستان کے سرکاری شعبے میں تنخواہیں پرائیوٹ شعبے سے ترپن فیصد زیادہ ہیں یہ اقوام متحدہ کا ہیڈکوارٹر ہے یہاں دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں کام کرنے والوں کو تو بڑے پیسے اور مرات ملتی ہوں گی لوگ یہاں نوکری کو ترستے ہوں گے اور یقیناً ایسا ہے بھی مگر یہ بات آپ کو چونکا دے گی کہ ہمارے سرکاری ملازم اقوام متحدہ کے ملازمین سے بھی زیادہ مزے میں ہیں کیسے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں دیکھیں سرکاری نوکری میں چاہے بیسک پہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو لیکن پیکج بہت بڑا ہوتا ہے 22 گریٹ کے ان بابو کو ہی دیکھ لیں ان کی عوصد بنیادی تنخواہ ہے تقریباً سوہ لاکھ روپے لیکن کنوینس، رینٹلز، میڈیکل اور دیگر الاؤنسز ملا کر یہ چار لاکھ پچپن ہزار بن جاتے ہیں اب یہ تو وہ آمدن ہیں جو سیلری سلپ پر لکھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ الاؤنسز ہیں جیسے گاڑی، ڈرائیور، فیول ملا کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا مزید خرچہ سرکار ادا کرتی ہے انہیں جو گھر ملتا ہے اس کا کرایا تقریباً پانچ لاکھ روپے بنتا ہے ہر مہینے میڈیکل الاؤنس کے علاوہ مہانہ پچیس ہزار روپے میڈیکل کی مد میں مزید دیا جاتے ہیں یعنی سب کچھ ملا کر ایک بائیس گریٹ کا افسر دس لاکھ شبون ہزار روپے کا پڑھتا ہے مفت بجلی، گیس، فون کی سہولت ٹریننگ کے نام پر بیرون ملک دورے اور حازہ من فضل ربی کی کمائی اس کے علاوہ